سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مجلس میں یہ اعلان کیا کہ میں حکومت کو چھوڑ کر اپنی باقی زندگی اللہ کی یاد میں بسر کروں گا بادشاہ کی بات سن کر ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے بزرگ نے ناراض ہو کر کہا کہ اے بادشاہ آپ اس خیال کو ذہن سے نکال دیں گے آپ بادشاہ چھوڑ دیں گے دنیا ترک کر دینے کے مقابلے میں اے بادشاہ آپ کے لئے یہ بات کہیں زیادہ افضل ہے کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں اور اپنے اچھے کاموں سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں بادشاہ سلامت یاد رکھیں عبادت خلق خدا کی خدمت کے سوا کچھ نہیں ہے جو خلق خدا کی خدمت کرے گا ان کے حقوق کا خیال کرے گا ایسے شخص کو دل کا اتمنان اور سکون ضرور حاصل ہوگا اور آخرت بھی سور جائے گی اچھے سیک آیت میں شیخ سادی یہ بنیادی طور پر ایکشلی بتانا یہ چاہ رہے ہیں بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا اور اہل دنیا کے تعلق کے بارے میں صحیح اسلامی تصور یہ ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کش نہ ہو بلکہ اللہ تعالی نے اسے توفیق دی ہے اور اسے تاج اگر دیا ہے تو وہ اسے سر پر رکھے خدمت خلق کو اپنا مقصد بنا لے کہ میں نے اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے ہیں ان کی خدمت کرنی ہے اور ایک انصاف پسند حاکم کو یہ چاہیے کہ وہ دردیشی اختیار کرنے کے بجائے تخت پر بیٹھ کر اپنے انصاف سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اچھا وزیراعظم عمران خان صاحب بھی اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ انہیں سیاست میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ پاک نے انہیں پہلے سے ہی بہت نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور وزیراعظم صاحب اکثر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر وہ چاہتے تو وہ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنی ساری زندگی آرام سے گھر بیٹھ کر گزار سکتے تھے لیکن انہوں نے مشکل راستہ اپنایا اور وہ مشکل راستہ یہ تھا کہ سیاست میں قدم رکھ کے اپنے دامن کو بچا کر کسی طرح قوم کی خدمت کر سکیں اس لئے وزیراعظم عمران خان صاحب نے عوامی خدمت کی سوچ کے ساتھ سیاست جیسے مشکل میدان میں قدم رکھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیراعظم ایک وقت کئی چالنجز سے لڑ رہے ہیں اور عمران خان صاحب اپنی عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں ان کے بنیادی حقوق دلوانا چاہتے ہیں اور اس لئے وہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاتے نظر آتے ہیں بنیادی حقوق میں سے ایک حق ووٹ کا حق بھی ہے لیکن پاکستان کے انتخابی نظام کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت فلوز رہے بہت خامی آ رہی ہیں اور اس لئے عوام کے ووٹ دھاندلی سے چوری کر کے عوام کی حق تلفی کی جاتی رہی اور وزیراعظم صاحب اسی حق تلفی کے خلاف جدو جہود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ملک انتخابی نظام میں بہت مسائل تھے مسائل تو تھے لیکن کسی رہبر کسی حکمران نے ان کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور کوشش کیوں نہیں کی کیونکہ موجودہ انتخابی عمل سے چور دروازے سے اقتدار میں آنے والوں کو فائدہ جو ملتا رہا جب فائدہ ملے گا تو کوشش کیوں کریں گے اچھا اسی لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ جیسا انتخابی نظام چل رہا ہے ایسے ہی چلنے دیا جائے چلنے دیا جائے اور یہ چلتا جائے اس کو چھیڑا نہ جائے اچھا اللہ تعالی بھی ان کی مدد کرتا ہے نا جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں ہمارے رہبر دھاندلی کا شور مچاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر جب اصلاح کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے کون روڈیٹ کاتا ہے یہی لوگ جو شور مچ آ رہے ہوتے ہیں آپ کو ان کی کبھی سمجھ آئی ہے یا میں یہ پوچھو کہ عوام اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں ان کو کیا کر یہ چاہتے کہ ہیں اچھا کیونکہ ان کی نیت خراب ہوتی ہے اور ایسے نام نہا جو رہبر ہے نا یہ کہتے ہیں اوپر اوپر سے انتخابی اصلاحات لانے کی بڑی بات کرتے ہیں اور اندر ہی اندر سے یہ ان اصلاحات کے آگے یہی لوگ ان کے آگے بند باندھ کر رکاوٹے کھڑی کرتے ہیں اور جب ہمارے رہبر خود قانون سازی کر کے انتخابی عمل کو بہتر نہیں بنانا چاہتے تو پھر جادو سے تو نظام صحیح ہونے سے رہا جادو سے تو اس نظام کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور بدقسمت ہی ہے یہ ہماری بدقسمت ہی دیکھئے کہ حکومت اس معاملے میں سنجید ہے لیکن اوپوزشن دیوار بن کے کھڑی ہو گئی کیونکہ اوپوزشن کو تو دھاندلی کے راستے سے مدد ملتی ہے نا اور حکومت جو راستہ دکھانا چاہتی ہے وہ دھاندلی کے دروازوں کو بند کر دے گا ہمیشہ کے لئے تالے لگا دے گا وہ راستہ لیکن جان بوچ کر حکومتی حریف اس میں کانٹے بچھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اوپوزشن نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر بہت شور مچایا کیا ہکا جی کہ جی آٹی ایس اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین حکومت نے دھاندلی کے لئے بنائی جبکہ آٹی ایس تو نون لکھ کے دورے حکومت میں ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن اس میں بھی کسور بار تحریک انصافی ٹھیڑی سمجھ آتی ہے آپ ان کی بات ہیں اور اس بار بھی اوپوزشن انتخاب بات سے دو سال پہلے دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہو گئی کے شورٹ ڈالے لگی ہے یعنی یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ کرکٹ میں بیٹسمن آؤٹ ہونے کے ڈر سے پہلے ہی ریویو کا استعمال کر لے کہ کہیں اس کو غلط آؤٹ ہی نہ دے دیا جائے اور حکومت کے خیال میں اوپوزشن یہ بات بڑے اچھے سے جانتی ہے بڑے چنگے سے جانتی ہے کہ آئندہ انتخابات میں بھی ان کا کوئی نام لیوان نہیں ہوگا اور تحریک انصاف ہی اگلی بار بھی ملک کا اقتدار سنبھالے گی اور حکومت یہ دعویٰ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہی ہے لیکن اوپوزشن حکومت کے اس دعویٰ کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور یہی وجہ کہ اوپوزشن کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو قبول کرنا بہت مشکل ہو گیا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو رد کر کے یہ کرنے کی تو ایک بجہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتی کہ اگر یہ نظام ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو شاید اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کاس کرنے کا حق مل جائے اور اس بات میں حقیقت ہے کہ جی جو اوورسیز پاکستانی ہے سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں عمران خان صاحب سے اور ان پر اندھا اعتماد بھی کرتے ہیں اور یہ جو ترسیلات زر کا ریکارڈز سطح پر ہونا اس بات کا میرے خاصے مو بولتا ثبوت ہے اور یہ وجہ ہے کہ اوپوزشن کو اب ڈر ہے بقائی کا ڈر رہیں گے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل گیا تو تحریک انصاف کو ریکارڈ ووٹ بھی پڑ سکتے ہیں اب ایسے میں جہاں حکومت نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا جو تجربہ کیا اور وزیراعظم سامنے اپنی نگرانی میں اس کے اعتطاق بھی کیا تو حکومت نے یہ پیش کش بھی کیے کہ اس مشین کو اوپوزشن کو بھی چیک کر آیا جائے گا اور مکمل تسلی کے بعد مکمل تسلی کے بعد اسے انتخابی نظام کا حصہ بنایا جائے گا لیکن اوپوزشن زد پر قائم ہے اس نے بغیر دیکھے بغیر جانچے ووٹنگ کے اس دی طریقے کو سیدھاندلی کا راستہ رکھ سکتا ہے مسترد کر دیا اور حکومت کی ایک نہیں سنی اب اس پہ فواد چودری صاحب نے بلاول و مریم نواز کو آڑے ہاتھوں لیا اور تنزیہ طور پر یہ کہا ہے کہ جی یہ دونوں دو ہی راستے سے وزیراعظم بن سکتے ہیں اور وہ راستے کون سے ہیں ذرا سنیے گا چودری صاحب کا کلپ اب سونا آپ نے چودری صاحب کو کہتے ہیں کہ بلاول و مریم کے وزیراعظم بننے کے لئے دو ہی صورتیں ہیں دو ہی راستے پہلے کہ اگر عوام کی قسمت بہت بوری ہو تو اسی صورت میں دو سورت میں دونوں رانوما وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں اور دوسری آپشن یہ کہ اتنی زیادہ تاریخی دھاندلی ہو جائے تب جا کر دونوں رانوما وزارت عزمہ کے منصف پر فائز ہو سکتے ہیں ایسا کہنا ہے فواد چودری صاحب کا یہ ان کی اپنی رائے لیکن فواد چودری صاحب کی جو تاریخی دھاندلی باری بات ہے اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اپوزیشن دھاندلی کا راستہ بلکل بند نہیں کرنا چاہتے اور اسی لئے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر ہنگامہ برپا ہوتا ہے اور اب اس کی دل میں براد جو کہنے کے باہر آئیے کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے بھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اعتراضات اٹھا دیئے یعنی اب میرے کیا سے وہ محاورہ ہے مجھے یاد آگئے اور یہاں بلکل پورا ہوتارتا ہے کہ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھے چاہیے اور الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم کو مسترد کر کے اس پر اعتراضات لگا دیئے اور وہ اعتراضات ہیں کیا میں ذرا آپ کے ساتھ مختصرا شیئر کرنا چاہوں گی الیکشن کمیشن کے بقول یہ جو ای وی ایم کی بڑے پیمانے پر خریداری اور تائیوناتی اور یہ جو آپریٹرز ہیں ان کی بڑی تعداد کو ٹریننگ دینے کے لیے یہ جو وقت ہے نا بہت کام اور ایک ہی وقت میں ملک بھر میں ای وی ایم متعارف کرانا مناسب بھی نہیں ہے قانون کے تحت اور ضرورت کے مطابق ایک دن میں پولنگ تقریباً ناممکن ہوگی الیکشن کمیشن نے ای وی ایم کے استعمال سے جڑے دیگر کئی مسائل کا بھی حوالہ دے دیا اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی انتخابی تنازع کی صورت میں کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ مشین رکھنے کے لیے دھول اور نمی سے پاک مناسب درجہ حرارف کے لیے محول پیدا کرنا بھی بڑا ہی مشکل عمل ہے اچھا الیکشن کمیشن کے مطابق ای وی ایم ووٹرز کی کم تعداد خواتین کا کم ٹرن آؤٹ ریاستی اختیارات کا غلط استعمال انتخابی دھوکہ دہی اور جو امن و امان کی صورتحال ہے پولنگ کا عملہ بڑے پمانے پر سیاسی اور انتخابی تشدد اور ریاست کے ساتھ زیادتی کو نہیں روک سکتی اور الیکشن کمیشن یہ بھی سمجھتا ہے کہ جلد بازی میں ٹکنالوجی مطارف کرانے کی صورت میں آئین کے مطابق ازاد منصفانہ اور یہ جو قابل اعتماد یا پر شفاف انتخابات ہیں ان کا انعقاد ممکن ہی نہیں رہے گا اب یہ اعتراضات ہیں جو الیکشن کمیشن نے لگائیں اور ووٹنگ مشین کو مسترد کر دیا اب این ممکن ہے کہ اپوزشن کے دباؤ کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ جو الیکشن کمیشن کو ماضی میں بھی نون لیگ کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اور نون لیگ نے صدارے کو متنازع بنانے کی بڑی کوشش کی تھی اب ہو سکتا کہ یہ بجاؤ کہ الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن نے بتا دیا کہ جی اس راستے کے ذریعے انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں شاید الیکشن کمیشن فی الحال نئے انتخابی طریقہ کار پر کوئی آپ یہ سمجھیں رسک نہیں لینا چاہتی اور کوئی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دینا چاہتی اور یہ جو الیکشن کمیشن کی سوچ میرے خیال سے بلا شبہ نیک نیتی پر مبنی ہے اور الیکشن کمیشن کیوں نہیں چاہے گا کہ ایک ایسا طریقہ کار اپنایا جائے جو نہ صرف سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو قابل قبول ہو بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی انتخابی عمل کے وقت سہولت مل سکے اب آپ امدازہ کریں کہ اگر الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے انتخابات ہو جاتے تو اس سے فوری نتائج آ جانے تھے اور الیکشن کمیشن کے عہدے داروں کو بھی میرے خواہ سے زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن الیکشن کمیشن کہلیں کہ بڑا کہتے ہیں کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا وہ سیچویشن ہے بڑا بہت سوچ سمجھ کر چلنا چاہتے ہیں شاید الیکشن کمیشن امریکی صدارتی انتخابات کے بعد جو ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ دیکھ کر زیادہ ہی احتیاط سے کام لے رہے ہیں کیونکہ امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہوئے تھے یاد ہے نا اس میں بہت زیادہ ہنگامہ دیکھنے کو ملا تھا اور یہ جو ٹرمپ کے حامی تھے وہ بقاعدہ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور ٹرمپ نے تو ہارنے کے باوجود جیت کا دعویٰ کر دیا تھا اور ان کا کیا ماننا تھا کہ جی ان کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا ہے اور وہ اپنی شکست کے بعد جب رونے دھونے پر اتر آیا تو امریکی داروں نے مشترکہ ایک اعلامیہ جاری کیا تھا کہ کسی نے ٹرمپ کو ہرانے میں کوئی کردار دانی کیا ہے اور اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹرمپ دھاندلی کا شور کرنے میں میرے خیال سے نواز شیف صاحب پر بھی بازی لے گئے تھے اور ٹرمپ آخری وقتوں تک اس خوشفہمی میں مبتلا تھے کہ جی وہ صدارتی انتخاب میں میدان مار چکے ہیں بلکہ آپ کو یاد ہو کہ مائی پومپ نے انہیں تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جی ٹرمپ کی دوسری مدت ہے نا وہ ہر حال میں پوری ہوگی اور مدت پوری کیے بغیر ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے نہیں جائیں گے لیکن پھر کیا ہوا پھر جو وائیڈن وائٹ ہاؤس کے مکین بن گئے اور ٹرمپ کا جو دوسری مدت پوری کرنے کا خواب ہے وہ میرے خیال سے صرف افسانہ ہی رہ گیا اور ان کے جو خود ساختہ خواب کو حقیقت بھی نہیں مل سکی اب اگر کسی شک و شبہ کے بلا شبہ امریکہ جیسے ترقی آفتہ ملک میں بھی دھاندلی کا شور سنائی دیتا ہے لیکن کیسے کا مطلب یہ کہ ان ملکوں میں ابزام کوئی تبدیل کر دیا جائے اگر تبدیل ہی کرنے تو پھر اس کا حل اور کیا ہوگا اور اگر ووٹ کے حوالے سے کوئی کہلیں کہ پرفیٹ میکنزم نہیں بنایا جا سکتا تو پھر کم از کم ایک ایسا سسٹم یا ایسا نظام تو بنانا چاہیے نا بنایا جانا چاہیے جس میں دھاندلی کی گنجائش ہی نہ ہو چلے اگر ہو تو کم سے کم ہو لیکن دھاندلی کے خلاف یہ جو نظام ہے نا یہ تب بنے جب کوئی نظام بنانا چاہتا ہو نیت 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 بڑا میٹر کرتی جب نیت ہی خراب ہوں تو پھر کیا ہو سکتا ہے اور رکاوٹیں ڈالنے والے شور مچاتے ہیں دھاندلی دھاندلی پھر رکاوٹ بھی ڈالنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی تو سمجھ نہیں آتی ہے اچھا پرائیم انسیس آپ کا کلپ ہو گئے سوالے سے وہ بھی ظہرہ خیال کر رہے ہیں ذرا چلائیے گا اچھا پرائیم انسیس آپ تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ جیس ملک میں ہونے والے سارے انتخابات متنازے رہے ہیں اور ہارنے والا کبھی بھی اپنی ہار نہیں مانتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انتخابات ہی مشکوک ہو جاتے ہیں اپنے مشکوک بنا دیے جاتے ہیں اور پرائیم انسیس سب یہ سمجھتے ہیں وزیرا سب یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی صلاحات ہی وہ ایک واحد راستہ ہے جس میں ہارنے والا ایٹ لیسٹ اپنی ہار کو اپنی شکست کو کھولے دل سے تسلیم تو کرے گا اور ہارنے والے کوئی یہ شک بھی نہ رہے کہ جس کو دھاندلی سے ہرایا گیا کوئی چٹنگ ہوئی کوئی دھاندلی ہوئی اچھا اپوزشن نے تو عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا پہلی تقریر نہیں کرنے دی تھی کیونکہ اپوزشن کے بقول عمران خان صاحب کی حکومت دھاندلی سے بنی تھی اور عمران خان صاحب نے اپوزشن سے کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ جی آپ دھاندلی کے ثبوت لائیں اور ہم تمام حلقے کھول دیں گے ہم حلقے کھولنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اگر آپ ثبوت لے کر آتے ہیں لیکن اپوزشن ثبوت نہیں لے کر آ سکی اب اپوزشن کے پاس موقع ہے کہ وہ انتخابی یہ جو الجنے ہیں ان میں الجنے سے بچ سکے لیکن وہ دھاندلی کی بجائے انتخابی اصلاحات کا راستہ روکنا شروع ہو گئی یہ جس سمجھ نہیں آئے اور اس کے باوجود عمران خان صاحب اپوزشن سے یہی کہتے نظر آئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انتخابی اصلاحات سے متعلق کوئی بہتر تجاویز ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ شیئر کر لیں اور حکومت اس کو اصلاحات کا حصہ بنانے کے لئے تیار ہیں اور وزیراعظم صاحب نے اپوزشن کو انتخابی اصلاحات کے معاملے پر مل کر بیٹھنے کی دعوت بھی تھی لیکن اس پر بھی آپ کی نظر سے دیکھا اور کیا کہا کہ وزیراعظم صاحب کی جو پیشکش ہے نا یہ محض دکھا وا ہے اور کیا کہتے تھے محض اسیاسی پوئنٹ سکورنگ ہے یعنی کہیں بھی آنے کے لئے تیار نہیں ہے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے تجاویز دینے کے لئے تیار نہیں ہے صلاحات کی طرف آنے کے لئے تیار نہیں ہے پتہ نہیں چاہتے کیا چاہتے کیا ہیں شاید وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں یہ مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیںجا تو شور کیوں مچاتے ہیں یہ چ абсолютно سمجھ نہیں آتی ہے اور مسلم نے نون ہے نا تو دھاندلی کا رونا بار بار روتی نظرتی دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی تاریخی دھاندلی ہوگی تو اللہ کے بندوں بند کرو نا دھاندلی کا راستہ جب ایک راستہ نظر آ رہے کہ دھاندلی کو روکا کیسے جا سکتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہوتی ہے تو پھر اس راستے کو روک دیا جائے اس کے آگے پھر آپ کھڑے ہو جاتے رکاوٹ بن کے ذرا یہ خواجہ ساد رفیق صاحب کا کلپ ہوگا چلائیے گا کیا کہتے ہیں میرے خیال سے اگر انتخابی صلاحات پر پوری پارلیمنٹ متفق ہو جاتی ہے تو آج ہی خواجہ صاحب کو یہ شکوے کرنے کی ضرورتی پیش نہ آتی ہے خواجہ صاحب کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں حکومت پر سرکاری مشینری استعمال کرنے کا الزام لگا رہے ہیں حالانکہ ہر حکومت زمنی انتخاب کے مارکے میں یا پھر یہ چھوٹے موٹے الیکشنز میں ریاستی مشینری کا بھرپور استعمال کرتی ہے اب جہاں تک موجودہ حکومت کی بات ہے تو اس نے زمنی انتخابات میں ریاستی مشینری کا استعمال نہیں کیا کیونکہ اگر کیا ہوتا تو پھر حکومت زمنی انتخابات اپنے نام نہ کر چکی ہوتی اور ایسے میں جب حکومت نے ان اہم انتخابات میں ریاستی مشینری کا استعمال نہیں کیا تو بس چھوٹے پیمانے کے انتخابات پر کیوں اثر انداز ہوگی اور مسلم لگنون نے ہر زمنی انتخاب ریاستی مشینری کے زور پر لڑا اس لیے یہ خیال کر رہے ہیں کہ حکومت بھی انتخابات جیتنے کے لیے ریاستی مشینری کا استعمال کر رہے ہیں اور خواجہ صاحب انتخابات میں پولس کے استعمال ہونے کا شکوا کر رہے ہیں تو میں ذرا یہاں بتانا چاہوں گی آپ کو سانحہ موڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا وہاں بھی تو کسی نے پنجاب پولس کا استعمال کیا تھا اور کتنا غلط استعمال تھا وہ اس کا جواب بھی دیں گے کسی دن اور اگر جواب نہیں دے سکتے تو پھر غیر ضروری جو ایکسکیوزز ہیں نا وہ بھی دینا بند کر دیں اور مسلم اگنوں نے خاص طور پر دھاندلی کی آٹ اداروں کو بھی نشانے پر رکھا لیکن شباز شیر صاحب نے اپنی ہی جماعت کے بیانیے کی جو حقیقت ہے نا وہ کہتے ہیں پوری حقیقت کلائی کھول کر رکھ دی سب کے سامنے جب انہوں نے اس بات کا خود اقرار کیا کہ ماضی میں تمام جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں درہ چلائیے گا انگر کلیب باشر صاحب نے بلکل درست بات کی جی مہران بینک سکینڈل میں ان کے بڑے بھائی کا بھی نام آیا تھا اور جنہوں نے نویک انتخاب میں جو ٹھوڑ کیلئے پیسے لیے تھے کیا یہ دھاندلی نہیں تھی بلکل دھاندلی تھی اور اب بھی کچھ سیاسی قوتیں اسی راستے کے ذریعے سے اقتدار پر قابض ہونا چاہتی ہیں کیونکہ سیاسی قوتیں جانتی ہیں کہ ان سے ٹنگ آ چکے ہیں انہیں مسترد کر چکے ہیں اور عوام سمجھدار ہو چکے ہیں اور ان سے بار بارے کہہ رہے ہیں کہ انتخابی عمل کو شفاق بنانے کی کوشش کرو ورنہ ایسے نہیں چلے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین تحریک انصاف حکومت کافی عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ جی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کے لیے بڑی کوششیں کر رہی تھی اور پرامیسر امران خان صاحب نے آئندہ جو عام انتخابات ہیں اس میں الیکٹرونک جو ووٹنگ مشینیں ہیں وہ استعمال کرنے کے معاملے پر شبا شیف صاحب کو خط بھی لکھا تھا لیکن کل الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کی دو تجویز ہے اس تجویز کو مسترد کرتے ہو اس پر اعتراضات اٹھا دیئے ہیں الیکشن کمیشن نے ای وی ایم پر اعتراضات پر تفصیلی رپورٹ بھی جمع کروائی ہے جس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر جو اعتراضات ہیں جی سینتیس اعتراضات داخل کیے گئے ہیں جن میں سے اہم اعتراضات یہ ہیں کہ جی ایک تو جو آئندہ عام انتخابات ہیں ان میں بڑے پیمانے پر یہ جو ای وی ایم ایس کے استعمال کے لیے وقت جو ہے وہ بہت کم ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ای وی ایم کس کی تحویل میں رہیں گی کچھ نہیں بتایا جا رہا اور ای وی ایم مشین کو حیک بھی کیا جا سکتا ہے ان سب اعتراضات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جو سابق سیکریٹی الیکشن کمیشن بھی رہ چکے ہیں کوبر دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کوبر صاحب وزارت سائنس ان ٹیکنالوجی نے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات یک طرفہ قرار دی ہیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا جی شبلی فراہ صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سنتیس اعتراضات داخل کی ہیں جن میں سے ستائیس جو اعتراضات ہیں ان کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ستائیس نکات وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہیں جبکہ دس نکات کا تعلق الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے ہے کیا کہیں گے آپ یہ الیکشن کمیشن اور یہ حکومت کے بیانات پر افسوری طور پر الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک آئینی ہی دارہ ہے جس کے اختراض آئینی طور پر سیبرم کمیشن اور پاکستان کے پراہ پر انہوں نے جو آج اعتراضات کل جمع کرائے تھے میں وہاں موجود تھا انہوں نے سینٹ کے کمیٹی کے چیئرمن تاز ہیلن صاحب کے سامنے پیش کیے تھے اور میں نے بھی کوئی تیس چارلزمنٹ کی وہاں اپنی بریفنگ دی کی تھی لیکن ماری بریفنگ جنرل نمیت کی تھی لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو اعتراضات داخل کرائے ایک سرکاری طور پر سینٹ کی سٹینڈی کمیٹی کے چیئرمن کو جس میں چھبیس آرات ایل میمبر موجود تھے اب اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب یہ یک طرفہ ہے وہ یک طرفہ کیسے ہو گیا الیکشن کمیشن پاکستان ایک آئینی دارہ ہے جس کے اختراض سیبروں کو پاکستان کے براہ پر ہے انہوں نے سارے سیسٹر کو ریجیکٹ کر دیا ہے اعتماد کر دیا ہے انہوں نے قوم کو بتا دیا ہے کہ جناب یہ اتخابی دہانری کے طرح والے کھل جائیں گے اس میں ڈیوائس ایسی لگے گی جس کی مرضی کے ووٹ کاسٹ ہوتے جائیں گے اس میں ٹیمپری ہو جائے گی اس کے اندر ایک ایسے طریقے سے پروگرامی ہو گئے جیسے سارا الیکشن پر تبدیل ہو جائے گا اتنے سنگیم قسم پر اعضامات کہیں گے اتنے سنگیم قسم پر اعتراضات لگائیں اس پر یہ کہنا کہ جی دس لگے ہیں سائز رہ گئے ہیں تو یہ تو بڑی حیرانی کے بات ہے یہ افاتحی حکومت کس ادارے سے بات کر رہی ہے اور افاتح کی اس ادارے نے بڑے سوچ سمجھ کر اپنے الیکشن کمیشن سے مجوری لینے کے بعد انہوں نے اپنے اعتراضات داخل کر دی اس ایک ایک بڑی بات ٹھیک ہے جس میں یہ کہا ہے جس میں ڈیوائس تبدیل ہو جائے گی ساتھ میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ریزلٹ تبدیل ہو جائیں گے اور ساتھ یہ جی کہا ہے کہ الیکشن تہادری کے دروازیں کھل جائیں گے اور اس میں عوام کا اعتماد نہیں ووٹر کا اعتماد نہیں اور ساتھ میں یہ کہا اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ اس پر قانون سازی نہیں آئین سازی کروائیں اور آئین سازی کروانے کے چاہیے جو پھر نہیں ہے قانون سازی کریں گے کسی ٹیل بھی کسی سپرنگ کورٹ پر چیلنج ہو سکتا ہے تو یہ سارے معاملات بڑے سنگیل نویت کے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا جی دخوابات ہونے مختلف شماری ہونی ہلکہ بندی ہونی کنٹرمنٹ بورٹ کے لیکشن ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس ہم وقت نہیں رہا تقریباً ڈیڈ پونے دو سا رہے تھے جبکہ انڈیا نے اس کو سٹر بائی سٹم کیا اور پچیس سال کے بعد جس سسٹم کو وہ پرویوکار لائے لیکن اب بھی اس سسٹم پر شدید قسم کے سنگین قسم کے اقراضات داخل ہو چکے ہیں سپرنگ کورٹ انڈیا میں بھی اور پارلیمنٹ پر لیکن برحال ان کا اپنا معاملہ ہم اپنی طرف کی طرف آتے ہیں سسٹم بڑا اچھا ہے جناب ہم الیکٹرونی ووٹرنگ مشین کے سسٹم کو پسند کرتے ہیں درست ہے ہم ڈیجیٹل طور پر داخل ہو جائیں گے فاسپورٹ پر ڈیمکریسی میں آ جائیں گے لیکن جو اطرازات الیکشن کمیشن پاکستان لگائے ہیں اس پر حکومت کو بڑی سنجید کی کے ساتھ ان اطرازات کو دور کرنا چاہے گی جب اطرازات دور ہو جائیں گے ایک بات ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود سے کیوں سٹینڈ نہیں لیتا خود نہیں کیوں یہ جدید ٹیکنالوجی اس کو استعمال کرنے کے اقدامات کرتا ہے جسے جو الیکشن ہے وہ شفاق بنانے میں ایک مدد مل سکے پھر ذہن میں آتا ہے کہ کیا فنڈز کی کمی ہیں یا پھر حکومت اور اپوزشن کے طرف سے دھاندلی کے الزامات ہیں اس طرح کے الزامات لگنے کا خوف ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو سوری طور پر ہمارے وزیر آزم صاحب کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور ان کی افاقی بزراء کو کسی قسم کی مداخلت طرح کے سیکشن ایک سو تین اور نیٹی فور میں جو درد ہے وہ اپنے آور سیز پاکستانی کے بارے میں اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے بارے میں جو طریقہ کار بتایا ہے اس کی روشنی میں یہ چاہیے تھا کہ وہ اس پر بقاعدہ جو ہیں وہ کاروائی کرتے اور الیکشن ان کو ریفرنس بجوا دیتے کہ آپ اس پر کام کریں اور پر الیکشن جو ہے اپنے آئینی کامیونی زمداریاں پوری کرتے ہوئے اس کو آگے پڑتا لیکن اندب ڈائریکٹ الیکشنی کمیشن پاکستان کو نظر اندباز کر کے انہوں نے اس کے بارے میں خود ہی مشیریہ برانی شروع کرتی اور خود ہی اس کی نماز شروع کرتی تظرباتی مشیریہ شروع کرتی اس کی بناپر آپ کو اڈیشن بھی الیکشنی کمیشن کو بھی فضلات فرکشات پیش آگے تو یہ سارا معاملہ مس ہینڈلی ہو گیا ویسے سسٹم بہت اچھا ہے ہم اس کی تائب کرتے ہیں لیکن اس کو سٹب پائی سٹیپ دیکھے چلیں اور یہ آئیندہ کے لیے ایک بہترین ایک ڈیجیٹیو سسٹم آ جائے گا تو ساری قوم اس پر تفاق کرتے ایک کرے گی لیکن اس کو آپ انڈیا کی طرف پر سٹیپ پائی سٹیپ چلیں ایک دم جلدبازی میں نہ کریں اچھا سسٹم ہے ہم پارے اس کی تائب کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے اچھا بیسے کوور صاحب ہماری جو سیاسی جماعتیں اور ادارے ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے آخر کرنا کیا ہے شفاف جو انتخابات ہیں وہ آخر کروانے کیسے ہیں الیکٹونک مشین استعمال کرنی ہے یا نہیں کہنے بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا یا پھر تجرباتی بنیادوں پر استعمال کر لیں الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جناب اس سسٹم کو تمام سٹیک روڈر جو ہیں یعنی حکومت چھوڑ کر تمام سٹیک روڈر جو ہیں اس کو مسترد کر چکے اب الیکشن کمیشن پاکستان کی یہ بھی قانونی ذمہ داری ہے آئینی ذمہ داری ہے کہ جب کوس سٹم ہو تو سب کو ساتھ دے کر چلیں جب پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں اس پسٹم کو ریجیکٹ کر چکی ہے عدم اعتماد کر چکی ہے اور حکومت ایک طرف کھڑی ہے تمام سیاسی جماعت ایک طرف ہے دریجان میں الیکشن کمیشن پاکستان کھڑا ہے تو یہ سب جل کر اس کو کرنا چاہیے ہوتا ہے لیکن حکومت اپنی ایک خاص حکمت بھی کہتا ہے تلزامات کہ جی آپ پوزیشن عادلی چاہتی ہے وہ تروازے خود دے گی اس سے معاملہ گربڑ ہو گیا اس کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے کریں کہ آپ خود جانے آپ کے تمام سٹیک روڈر کے ساتھ رابطہ قیام کریں جو اس میں آپ نے اترازات کی ہے وہ دور کرنا ہمارا کام ہے زہر سینس ٹیکنالیزی ہے آئی ٹی ہے ان کا کام ان کو اس کے اترازات کو دور کریں اور اتراز دور کرنے میں کچھ وہ نہیں ہیں عام فہم قسم کے اترازات بھی ہیں کہ جی ڈیوائیس چیز کر دیں گے ٹیمپرین ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے ملاقات ہوگی بریک کے بعد و بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے جنرل ریٹائیڈ نعیم خالد لوتی صاحب بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے ویلکم بیک ناظرین افغانستان میں تالیبان کی طرف سے ایک عبوری حکومت اور کابینہ کا اعلان ہو چکا ہے تالیبان حکومت نے اپنے پہلے پالیسی بیان میں یہ یقین دلایا تھا کہ ملک میں اسلامی اور شرعی قوانین کی پاسدھاری کی جائے گی اور قومی مفات کا تحفظ افغانستان کے سردوں کی رکھوالی دیر پا امن ترقی و خوشحالی کے لیے کام کیا جائے گا اچھا بفاقی وزیر اطلاع فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے اعلان پر پاکستان کا رد عمل قبض اس وقت ہوگا مگر دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی تالیبان کا بینا میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جو تالیبان کے رکن یا پھر ان کے قریبی ساتھی ہیں اور کسی خاتون کا نام شامل نہیں ہے اس لیے امریکہ کو تشویش ہے اب اس سے لگ یوں رہا ہے کہ حکومت سازی بادستور تالیبان کے لیے بڑا امتحان رہے گا کیا تالیبان اس پر دنیا کو مطمئن کر پائیں گے اس پر بات کرنے کے لیے یہ میرے ساتھ موجود ہیں اسے معاملات پر خاص طور پر گہری نظر رکھنے والے نائم خالد لودی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے جنرل صاحب تالیبان کی اس نئی کابینہ میں جو سینئر تالیبان رہنما ہیں وہ شامل ہیں جن پر گزشتہ دو دہائیوں کے دوران امریکی اور نیٹو فورسز پر حملوں کے الزامات لگتے رہے ہیں تو پھر امریکہ یا پھر نیٹو اسے قبول کیسے کر سکتے ہیں یہ بات میں بات کرتے ہیں پہلے دیکھیں آپ بہت پروگرام کرتی رہتی ہیں میں بھی مختلف چینل پر آتا رہتا ہوں آج تک آپ نے کسی اور ملک کی کابینہ کو ڈسکس کیا ہے کہ اس میں کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ بے شک تک مجھے جواب نہ دیں دنیا میں 163 ملک کہتے ہیں 163 جن کی کابینہ میں کوئی خاتون نظیر نہیں ہے کوئی خاتون نظیر نہیں ہے کبھی پاکستان نے پوچھا ہو کبھی امریکہ نے پوچھا ہو یہ جو امریکہ ہے جس کے جو اریجنل رہنے والے لوگ ہیں ان کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں وہ ان کی کابینہ میں کتنے ہیں اور اسٹریلیا میں جو رہنے والے اریجنل لوگ ہیں ان کو ابروجینز کہتے ہیں میرا خیال ہے ابروجینز وہ کتنے ہیں ان کی کابینہ میں تو تالوان نے کوئی خیرات میں نہیں لیئے اپنا فرزم اپنی ازازی خیرات میں نہیں لیئے انہوں نے جس طریقے سے لیئے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اخلاقی طور پر ان کو یہ چیزیں ڈپٹیٹ کرنے کا حق کیا ہے آپ کے پاس یا امریکہ کے پاس یا یوکے کے پاس پھر ہم آگے چلیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن ڈسکشن تو ہو رہی ہے نا تمام لوگ اس بارے میں بات تو کر رہے ہیں میں آپ کی بات سے کسی حد تک اگری کرتی ہوں جی جی ٹھیک ہے چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس اسشو پر زیادی بات ہے بات کر رہے ہیں تمام لوگ ڈسکس کر رہے ہیں افغانستان پر سب کی نظریں ہیں تو پھر بات سے بات نکلے گی بہت سی باتیں ہیں اور یہ اہمیت کی حامل ہے بات ترجمان طالبہ نے پریس کانفرنس کی جانس صاحب اور پنشیر میں جو مضامتی فورسیزن کو شکست دینے کا اعلان کیا تھا جانس صاحب طالبان حکومت کے لیے اب یہ کتنا بڑا خطرہ ہے یہ مضامتی اتحاد اور کیا کوئی اور ملک پسپردہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سپورٹ میں ہو سکتا ہے آپ کے مطابق جی بلکل جتنے بھی محالک ہیں جن کو دد پڑی ہے وہ سب کے سب ان کی سپورٹ میں ہوں گے جو یہ پنشیر سے کچھ لوگ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ کوئی فوجر یا ملٹنٹس جو ہیں وہ پنشیر میں داخل ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی کسی نے ان کو داخل نہیں ہوں نے دیا تو یہ طالبان ہی ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسی لیے نہ کہی پیز نہ ہو اسی لیے تھوڑا ٹائم لگا ادروایس انہوں نے سب کو جو نہ گھیرا ہوا تھا یہ ایسے ہی ہے میری بہن کہ جیسے پاکستان سے نکالا ہوا کوئی شخص کہیں بیٹھ کر فیزر لینڈ میں یا کہیں یہ اعلان کرے کہ میں ایک پیرلر حکومت کا اعلان کرتا ہوں اور میں نہیں مانتا پاکستان کی حکومت کو تو اس کو کتنا اپلیفٹ کرائیں گی تو یہ ساری چیزیں یہ دیکھنے کی ہیں بنیادی طور پر امریکہ یوکے سی این این بی بی سی ایک انہوں نے کمپین شروع کی ہوئی ہے سائیکلوجیکل کمپین شروع کی ہوئی ہے کہ یہ بیسے تو فیلیکلی تو ان کو نہیں ہرا سکے تو کس طریقے سے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی تک کالوان نے جو کچھ کیا ہے جو ان کا رویہ ہے اس پر کسی کو کوئی اتراز نہیں اٹھا دشمن بھی اتراز نہیں اٹھا تک کسی انہوں نے یہ کام بلد کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے کرنا چاہیے آگے کی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے تو اگر تو ابھیان تالوان اپنے کال پر پورے اترتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ مفاتین کا بھی شعار لکھیں گے بچیاں بھی پڑھیں گی اکلیتوں کا بھی شعار لکھیں گے اپنے علاقے کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اگر یہ خیالی بات میں صحیح ثابت ہوتے ہیں جہاں تک یہ ہے کہ لوگ وہاں پر نکالتے ہیں جلوس فارڈامپل نکالتے ہیں تو اس بات پر نہیں حیران ہونا چاہیے کہ وہاں پر جلوس نکلا ہے تالوان کے خلاف حیران اس بات پر ہونا چاہیے کہ تالوان نے جلوس کو نکل لے دی ہے اصل میں جو سٹڈی کرنے والی بات وہ یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تالوان چینج ہوئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے تالوان نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈالا ہے اور آگے جو ہونے والا ہے یہ پوری دنیا مزید حیرت میں جائے گی جو تالوان اپنے ملک میں انشاءاللہ اچھا کریں گے اور یہ اگر امریکہ نے وہ پیسے بھی نہ دی ہے جو کہ تالوان کے اپنے ہیں جبکہ وہاں پر افوانستان میں بچے بھوکے مار رہے ہیں وہ تالوان کے بچے نہیں ہیں وہ افوانیوں کے بچے ہیں اور افوانیوں کا پیسہ نو بلین ڈالر پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ فوڈ کا پروگرام کہہ رہا ہے کہ جی وہاں کہہ سازی ہونے والی ہے کوئی نہیں یہ پروگرام تو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کیوں وہ پیسے نہیں چھوڑ رہا جو کہ افوانیوں کے ہیں لیکن ہم سب بات یہ کرتے ہیں کہ افوان یہ کر رہے ہیں تالوان یہ کر رہے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ امریکہ کیا کر رہا ہے اور یہی ہو چاہتے ہیں کہ ہماری ہار جیسا برادشید میں پردہ پڑ جائے اور ہم سارے سوپے بھی ہونا افغان تالبان کی طرف کر دیں اور آپ اور میں بھی اس میں شامل ہوں ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا ہم آگے چلتے ہیں جی جانس صاحب امریکی سینیٹر لنزے گرہم نے کہا ہے کہ جی طالبان افغانستان کو مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور وہاں کے حالات وہ کہتے ہیں جی ان کے حالات سے مجبور ہو کر امریکہ کو دوبارہ افغانستان میں فوجی بھیجنا پڑیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی گلتی امریکہ کر سکتا ہے دوبارہ جی پہلے تو لنزے صاحب سے یہ پہلنا چاہیے کہ جب آپ وہاں بیس صاحب تھے تو کیا آپ افغانستان کو مکمل طور پر کنٹرول کر پائے تھے اگر وہ کہیں کہ ہاں جی ہم وہ کر پائے تھے دھر آگے بات چل سکتی ہے کیونکہ وہ خود کنٹرول نہیں کر پائے آدھے افغانستان کو بھی نہیں کنٹرول کر پائے تو بلکل بیوکحانہ بات ہے غیر افلاقی بات ہے جو انہوں نے کی ہے اور کوئی جواز نہیں ہی بات کرتے یعنی ہم یہ کہہ ساتے جنرل صاحب کے جو ہارا ہوا شخص ہے وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں ان کی ہار چکری ہو جو نظر آئی ان کے الفاظ میں آپ تو سمجھدار ہیں آپ کے جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں اس لیے اس کے جو یہاں پر مکمل یو این کی سینکشن کے ساتھ اتنی زیادہ فوجیوں کے ساتھ آئے تھے ان کا یہ کہنا کہ ہم دوبارہ آ جائیں گے دیکھ لیں پھر وہ اندازہ لیں اب پھر ایک اور بات نہیں تو پھر میرے خیال سے پھر یہ خود کو سوپر پاور بھی کہنا بند کر دیں یعنی طالبان کی تعداد ان کو اتنی کم دکھتی تھی ان کو لگتا تھا کہ ان کے پاس جلی دسلہ ہے اور ان کے فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے سوپر پاور ہے تو اتنی شکست سے دھٹاروں کے وہاں سے نکلے ہیں تو ان کو تو میرے خواہ سے پھر یہ بھی کہنا بند کر دینا چاہیے کہ ہم سوپر پاور ہیں جی اصل میں بات یہ ہے کہ سوپر پاور کی جو ڈیفینیشن ہے جب امریکہ سوپر پاور بنا تھا سیکنڈ گورڈ بار کے بعد تو اس کا ایک ہمدردانہ رویہ تھا پوری دنیا کی طرف اور جہاں بھی کوئی پرابلم ہوتا تھا کہہ سالیتی انہوں نے پوری دنیا کی مدد کی اور دنیا کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے جب تک ان کا یہ رویہ ہندردانہ رہا تو اللہ نے بھی ان کی مدد کی ان کی سوپر پاور جو ہے سٹیٹس کو قائم رہا جب یہ اکیلے سوپر پاور رہے گئے یو ایس ایس ایف کی دمائز کے بعد رسیہ جب بن گیا ان کا رویہ بدل گیا ان میں رہونت آوی ان میں فرونیت آوی تو کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کان وہ ہاتھ نہیں ہے دنیا کو چلانے میں لیکن میں ان لوگوں میں سے جو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائیڈ ہے انڈیو اور یہ جو رہونت ہے اس کا خمیادہ بگتنا پڑتا ہے تو وہ اس کا خمیادہ بگتیں گے اور جب بھی نکل جائیں وہ دوبارہ بڑی پاور باند کرتے ہیں پاور تو وہ ابھی بہت بڑی لیکن صرف بلٹری پاور بھی ہوتی اخلاقی پاور بھی بہت بڑی سی ہو ٹھیک ہے اچھے جانس صاحب برطانوی خبر اس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کہنا ہے کہ پاکستان ایران اور چین اور روس بعض معاملات پر افغان طالبان سے بات اور معاہدے کے لئے کام کر رہے ہیں تو کیا امریکہ اور بھارت یہ دیکھ کر خاموش رہیں گے کہ ان کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے تو ان کا کیا ریاکشن ہوگا آپ کے مطابق دیکھیں ان کے پاس دو آپشن ہے یہ بات تو صحیح ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اور اور بھی ملک ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے امریکہ کے آگے کہ مربانی کر کے ان قوموں جیسے نہیں ہیں جو فوراں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں اور فوراں مافیاں طلافیوں پر آ جاتی ہیں جس کی طرف اشارت کرنا اس کی روپ نہیں ہے مجالت کرنے کی تو بات یہ ہے کہ بہت ملک ہیں جو ان کی مدد کو تیار ہیں اور وہ ان کی مدد کریں گے اس کے علاوہ یہ خود لوگ بھی محنید کریں گے اور ان کے علالے تلالے بھی ہونی ہوں گے جو اشارت بنی کی دمانے میں تھے تو یہ کم پیسوں میں بھی گزارت کرنے میں اور یہ اگر اپنے اخلاق کا جو موڈ انہوں نے استیار کیا ہے ماف کرنے کا آگے چلنے کا اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا اگر یہ اس پر قائم رہے تو میرا خیال ہے ان تمام چیزوں سے یہ نکل جائیں گے اور یہ ضرور سے ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ملک کے ساتھ بات چیز کر رہے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو ابھی میں کہتا ہے ان کے بعد دو آپشنز ہیں امریکہ یوکے اور ان کے ساتھی ہیں یا تو یہی مخاصمانہ روئیہ قائم رکھیں اور ہار کے چلے جائیں یعنی کہ پہلے فیزیکلی آ رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اخلاقی طور پر بھی ہار جائیں گے اگر انہوں نے یہی روئیہ رکھا کہ کسی کے پیسے جو اس کے اپنے ہیں بچوں کے لیے آپ نہ چھوڑیں تو وہ اس میں گئے دوسرا بات یہ جو کہ جس کا زیادہ امکان ہے دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہنطرہ بدل کے واپس آئیں گے اور اس کے لیے پاکستان پھر بہت اہم ہو جائے گا پاکستان کو آکے کہیں گے چھوٹے بھائی سوری یار وہ بات چیز بیتے ہیں ہمارے موں سے کوئی نکل گئی آپ بڑے اچھے ہیں تو ہم چھوٹے جائتے ہیں فوراں اسی رکھ میں آ جاتے ہیں ابھی تک تو آئے نہیں ہیں بار بار ہمیں جو آپ نے کہتا ہے لوگ ایک کے بعد دوسرا دورہ کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ادھر ایک اور آپ کو ریفیوجی کیم بنائیں ہم آپ کو بہت پیسے دیں گے بہت ڈالر دیں گے ریفیوجیز کو وہاں سے آنے لیں تاکہ یہاں پر مزید فساد پھلائے جاتے ہیں مزید لیکن پاکستان بھی سبق سیکھ چکا ہے اور وہاں تالبان بھی ان سب چالوں کو سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے ابھی پرانی چال کوئی کارگر صاحبت نہیں ہوگی یہ رو دیکھتے رہ جائیں گے اگر انہوں نے مخاطمانہ روئی اقتحاد کیا اگر یہ آگے ان کی ہیلپ کے لیے اور یہ میدان خالی نہ چھوڑا چین اور روس کے لیے جو ان کے لیے اچھا آپشن ہے یہاں آکے انویسٹ کریں یہاں آکے اپنے اپلوڈیکل انفیلوس بڑھائیں یہاں آکے اندردی اپنے لیے پیدا کریں وہ اگر کرنا چاہے تو وہ شاید بہتر راستہ ہے لیکن ایک اتنے آکڑ خان کے لیے اتنی جنگی یہ چیند ہونا در آسان کام نہیں ٹھیک ایڈی جنرل سب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسی کسبر خان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چرنگ زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا لانے کے بعد